یہ محبت وطن فوج ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ وطن عزیز کی محافظ ہے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس وطن عزیز کی حفاظت کر رہا ہے اے اللہ اپنے محبوب کے سبتے میں تو بھی ان کے حفاظت فرما آمین یہ سرحدوں کی محافظ ہے فوج کا موٹو ہے ہر چھانی پر نکھا ہوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ ہماری فوج ہے یہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی محافظ ہے وطن عزیز کی حفاظت اس فوج کا فریضہ ہے اور اس فوج کا اور بھی کچھ فریضہ ہے وطن عزیز کی حفاظت کرنا اور ملک کی نظریادی سرحدوں کی حفاظت کرنا نظریادی سرحد جانے نظریادی سرحد یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کی زمین ہے یہ ملک اللہ کا ہے اور اس پر حکومت علامان مصطفیٰ کی ہے یہ ملک اللہ رب العالمین کا ہے اور اس ملک کے بسنے والے علمان مصطفیٰ ہیں تو جس طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ صحابتوں کی حفاظت کرے اسی طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عقیدہ ختم منورت کی حفاظت کرے اگر آج کوئی شخص جعلی جعلی چیف اگزیکٹیو بن کر کھلا ہو جائے اگر آج کوئی شخص جعلی چیف اگزیکٹیو جعلی مزیر آزم جعلی صدر جعلی چیف اگزیکٹیو بن کر کھلا ہو جائے تو یہ پاگل ہے اور یہ ملکہ غدار ہے ایشی ہی مرزا غلام احمد جعلی نبی تھا جعلی مرزا غلام قابیانی جسے نموہ قدابہ کیا وہ منعوب جعلی نبی تھا جعلی انگریز نے جعلی نبی بنایا تھا وہ جعلی نبی تھا انگریز کے ذریعے سے جہاد کو حرام کروا چکا تھا کہ جہاد حرام ہے اب ہماری مورج ہماری مورجرنم بھور فرمائیں کہ مرزا غلام قابیانی کہتا ہے کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ جہاد کو حرام کروں میں نبی بن کر آیا ہوں قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے سوتے خوشک ہو گئے اور اب میرا یہ چشمہ جاری ہوگا ایسا جعلی نبی اس کے امانے والے یہاں موجود ہیں یہ دیمت کی طرح سے جہودی ایجنٹ بن کر اسرائیلی ایشن بن کر ہندوی ایشن بن کر مرزا غلام کو مر گئے قابیانا ہندوستان میں ہے اور ان کا مرکز اسرائیل میں ہے قابیانیوں کا مرکزی لفتر تلعقیب میں ہے اس کو ہم قومی اسمیلی میں ثابت کر چکے ہیں یہ اسلام کے دشمن یہ مسلمانوں کے دشمن یہ رسول اللہ کی امت کے دشمن ہے مرزا غلام قابیانی نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ رنبیوں کی خلاف ہے اب بلو ایسا شخص جو یہ سبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کی امت کے لیے اس شخص کی ماننے والوں کو ایسے حقوق دے رہنا کہ وہ پروغن نہ کر دکھے رہے کیا ہم کسی ایسائی کو اس وقت کی اجازت دیں کہ وہ چرچ بنا کر کہ وہ چرچ بنا کر اسلام مسجد رہے آپ اس کی اجازت دیں گے کہ ہم کسی یہودی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سمیدار کو مسجد جاہر کر دیں کسی ہندو کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مندر بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دیں نہیں دے سکتے ایسی ہی مسجد صرف وہ ہے جہاں اللہ کے محمد رسول اللہ کے علمتی اللہ کے حضور جسر مسجود ہوتے ہیں لیزائیوں کے عبادت واہن اپنی جدر پر ہیں وہ مسجد نہیں بن سکتے ہیں لیزائیوں کے جانیہ نبوت جو ہے اس ملک میں اقلیت کی حیثی سے رہ سکتے ہیں دعویہ نبوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسجد مان کہلانے کے بعد ان کو اس طاقتہ حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہنے دے جانے گا ہماری فوج یہ کوئی حکم وطن فوج ہے اور اس کا یہ فرج ہے کہ جس طرح وہ وطن عزیز کی حفاظت کر رہی ہے اور اللہ ان کو اس کی حفاظت کی توفیق پتا فردائے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والی فوج کو تشمیر بھی اور بھارت پر حسول صدق سرمائے گئے اور انیقہ وغوس جو سادشے کر رہے ہیں اللہ ان سادشوں سے پاکستان کی حفاظت کرنے والی فوج کو ہم اس فوج سے سبق کو پڑھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دین کی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی رسول اللہ کے ختم نموط کی وہ سی طرح حفاظت کریں گے جس طرح عمومت سردیق نے کیا ربیل اللہ ربا